آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا وائرس سے لنے کے واسطے آخرات تیار ہیں اپنے کو کوشش اضباط کی کریں کہ اپنے کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں کم سے کم لوگوں سے ملیں پبلک گیترنگ میں کوشش کریں کہ شرکت نہ کریں اور پبلک گیترنگ کہیں ہو رہی ہو تو آپ ریکویسٹ کریں اگر آپ اثر انداز ہو تو کوشش کریں کہ پبلک گیترنگ آپ کے کہنے سے نہ ہو اس واسطے کہ آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے مگر آپ جس سے ملاقات کر رہے ہیں اس کی زندگی بھی بہت قیمتی ہے اس لیے کہ وہ ایک اپنے پریوار کا مکھیہ ہے اپنے پریوار کا ایک حصہ ہے اس سے اس کا پوری پریوار چل رہا ہے اگر آپ کو کوئی ضروری کام کسی سے ہے تو آپ بازار میں نہ جا کے کوشش کیجئے ٹیلی فون کے ذریعے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے آپ اس کام کو انجام دیجئے اس لیے کہ ٹکنیک اتنا آگے بڑھ سکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کا کام ہوگا لہذا اس وقت جو وزیر آزم ہندوستان نے پبلک کرفیو کی جو اپیل کی ہے اس کو پر کوئی سیاست نہ ہو تو بہتر ہے اس لیے کہ سیاست کے لیے بہت سے میدان پڑھیں اس وقت ہمارے پاس ہاسپیٹنس بہت کم ہے ہماری آبادی بہت ہے اگر خدا نہ کرے یہ مرض بڑھ گیا تو ہمارا ملک اس کے واسطے تیار نہیں ہے لہذا اس کے لیے ہر ہندوستانی کی ڈیوٹی ہے ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے کو اس کرونا وارث سے لونے کے واسطے کم سے کم پبلک پلیٹ فارم پا جائے کم سے کم لوگوں سے ملے اور لوگوں سے اس بات کی اپیل کرے ٹیلی فونز کے دریعے سے سوشل میڈیا کے دریعے سے کہ اپنے کو دوسروں سے الہیدہ رکھیں تب ہی آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسروں کو بھی جان کو بچا سکتے ہیں